نمشکار یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھار کھنڈ کے اور سے جوہر انگے یوپی مصرہ انسائیڈ جھار کھنڈ پسٹہ کھان آج میں آپ کو راسی پھل بتاؤں گا لیکن کل جو میں نے بتایا تھا مجھے معلوم تھا کہ اس میں سو کوششنز اتپن ہوں گے جب بھی میں کچھ اچھی چیزیں بتاتا ہوں جو جن مانس کے کام کی چیز ہوتی ہے اور میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ یہ جن مانس کی کام ہے جو لوگ گیانی ہیں جو اسٹولاجرس ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے میں اس کو ایک دم سرل کر کے سب کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ بھی دون ہے میرے موں سے ایک سب دے تھوڑا نکلے گا تو آپ پکڑ کے اسے کو ٹپ ٹپ کرنے لگیں گے آپ جانتے ہیں کہ this is sleep of time but still you will say like that یہ بھڑم بنا ہے میں تو مانگ چکا ہوں ہر آپ لوگ گیانی آدمی ہیں میں تو کم جانتا ہوں میں تو صرف جن سادھرن کیلئے شیئر کر رہا ہوں کل میں جان بوجھ کر کے نوانس وغیر کی بات نہیں کیا کہ لوگ confused ہو جائیں گے جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ کل بتایا یہ تین جنگشن ہے اب آپ دیکھیں یہ ریبتی ہوں گے یہ اشنی ہوگا یہ کرک ہوگا اس میں آسلیشہ ہوگا اس میں مگھا ہوگا یہاں جیسٹھا ہوگا اور یہاں پر مول ہوگا مطلب کیا ہے it is a sequence ریوتی کے بعد اشنی آسلیشہ کا بعد مگھا جیسٹھا کے بعد مول مطلب بدھ کے بعد کیتو بدھ کے بعد کیتو بدھ کے بعد کیتو اس میں اس ستیسہ نقشتر میں دو ہی گرہی انوالب ہوتے ہیں بدھ اور کیتو ریوتی پکڑیے گا تو یہ بدھ اشنی پکڑیے گا کیتو آسلیشہ پکڑیے گا بدھ مگھا پکڑیے گا کیتو جیسٹھا پکڑیے گا بدھ بول کیتو یہ دو ہی ہوگا تو بدھ سے کیتو بدھ سے کیتو سمپت میں آئیں گے اور کیتو سے بدھ پرمیتر میں آئیں گے یہ چیز یہاں بھی لاغو ہے یہ چیز بھی ہی لاغو ہے دوسرا کوئی ریلیشن ہو ہی نہیں سکتا it is impossible to have any relation لگ بھٹ بیل کی something else آسلیشہ اور کیتو ہمیسا سمپت اور پرمیتر تارہ مہین ہوئے ہیں اور اس میں جو مین چیز میں سمجھانا چاہتا تھا یہ کہ جو جنگشن ہے جو جنگشن ہے یہاں سے یہ چار ٹکڑا ہوا یہ جنگشن سے ادھر چار ٹکڑا ہوا تو اس چار ٹکڑے میں جو ٹکڑا سب سے دور ہوگا یہ ٹکڑا سب سے دور ہوا یہ سب ہوگا ادھر بھی یہ ٹکڑا سب سے دور ہوگا یہ جنگشن سے یہ دور میں ہے تو یہ شب ہے اس سبتہ سے یہ تھوڑا خراب ہے اس سے تھوڑا ادھک خراب ہوگا اس سے یہ بہت خراب ہوگا جو سٹا ہوا ٹکڑا ہے وہ خراب ہوگا بس سے this is what I wanted to explain اور آج بھی میں وہی بات بول رہا ہوں کہ جو جنگشن ہے جو ایک دوسرے سے سٹتے ہیں وہی خراب ہوتے ہیں اس کے بعد والے اس سے کم خراب ہوتے ہیں اس کے بعد والے اس سے بھی خراب ہوتے ہیں کم خراب ہوتے ہیں اور انتیم بالا تو ٹھیک ہوتا ہی ہے اور اکیلا جیسٹھا میں جو یہ والا جو ٹکڑا ہے یہ خود کو ریپریجنٹ کرتا ہے boy کو ریپریجنٹ کرتا ہے so this is worst this is worst تو بال کی کھال نہ نکالیں سمجھنے دیں اور بہت لوگ ہیں جو سکھنا ہی چاہتے ہیں اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا بودھ اور کیتو کا ریلیشن یا تو سمپت تارہ ہوگا یا تو پرمیتر تارہ میں آئے گا میرا کہنے کا مطلب تھا سلپ آپ ٹنگ کیتو ہم نے لکھا منگا لکھنا چاہتا تھا کہ کتنا بھی خراب گرہ کیوں نہ ہو جدی وہ تارہ سے کلاسیفیکیشن ہو جاتا ہے جیسے کی کیتو سے بودھ جو ہے وہ پرمیتر تارہ میں آئے گا تو کتنا بھی گڑھوڑ ہوگا وہ شب ہوگا گڑھوڑ نہیں ہونے دے گا دوسرا اس میں آٹھ نوانس ہی انوالب ہوتے ہیں نوانس کی بات میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس میں جو بودھ کا نوانس ہوگا وہ جنرلی نو دس اگارہ اور بارہ ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا دس اگارہ بارہ یہ خراب ہوں گے یہ خراب ہوں گے اور اشنی وغام مول کے جو نوانس ہوں گے وہ ایک ہوں گے دو ہوں گے تین اور چار نوانس ہوں گے یہ خراب ہوگا یہ خراب ہوگا یہ خراب ہوگا اور اور یہ چوتھا کرک نوانس ہوں گے تو میں ان سب چیزوں کو ابھی جکر نہیں کرنا چاہتا تھا کارن کی تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھنا آسان ہے سمجھنا آسان ہے پانڈت تے جھاڑ کر کے کوئی چیز سکھا وہ سیکھنے کے کام میں نہیں آئے گا اور میں تو صرف جس طرح سے میں نے بتایا آپ نے کتنے بھی آپ بدوان ہوں آپ نے ایسا سمجھا نہیں ہوگا نہیں سمجھا ہوگا میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں آپ نے نہیں سمجھا ہوگا ایسا کارن کی آپ ہاں بولتے ہوتے اس کے بھیتر کی اور بہت سی راج میں کھول سکتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہو اسی کے بھیتر میں اور بھی بہت سارے راج ہیں جیدی میں وہ بتانا نہیں چاہتا کارن کی آپ جتنا دکھا رہا ہے نا میں بولتا ہوں یہ جو ٹکڑے کر کے میں بتائیں اتنا بھی آپ نہیں جانتے ہو اس کے آگے جو بھیتر کی ایڈوانس بات ہے وہ آپ تو بلکل کتے ہی نہیں جانتے ہو تو میں اپنا پانڈی تو یہاں نہیں جھاڑا رہا I am sharing my certain knowledge نانی کیوں کیا چنتہ ہوتی ہے دادی کو کیا چنتہ ہوتی ہیں ممی کو کیا چنت پرشوں کو چنتہ نہیں ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا سہتہ صاحب میں پڑھا یا کس میں پڑھا ان کو چنتہ نہیں ہوتی ہے چنتہ ہوتی ہے ماتاؤں کو چنتہ ہوتی ہے دادی کو نانی کو گھر میں جو بہن ہیں ان کو جو چھتر کنڈلی ہے وہ عورتیں ہیں بیج کنڈلی پرش ہوتے ہیں تو چھتر کو زیادہ چنتہ ہوتے ہیں بیج ڈال کے تو بیج ڈال کے چلا گیا اب کھیت میں دھان اپ جائے گا اسے پانی پٹھانا نرسرنگ کرنا سارا چیز تو ماتاؤں کے اوپر میں نرور ہوتا ہے تو آج میں آپ کو راسی پھل بتا رہا ہوں صرف راسی پھل بتا رہا ہوں جیسے میں نے کہا کہ راسی پھل بتانے کا کچھ کارن ہے راہو ابھی چلیں گے اگلے سپٹمبر تک میری اکشا تھی راہو جو الٹے چلیں گے الٹے پاؤ چلیں گے یہاں سے چل کے راہو یہاں آئیں گے یہاں آئیں گے تو یہاں راہو آئیں گے کس کس نقشتر کو کب کب انٹر کریں گے اور تیاغ کریں گے اور اس کا کیا ریجلٹ ملے گا آپ کے جیبن میں جو میں بتانا چاہتا تھا کارن کی یہ دو نمبر ہے یہ فکس سائن ہے یہ فکس ہے جو ریجلٹ ہوگا وہ فکس ریجلٹ ہوگا اور لاغو ہوگا ایفیکٹیو ہوگا آپ کے اوپر میں تو جو میں سوچتا ہوں اس طریقے سے تھوڑا سوچنا آپ بھی سکھیں تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اسٹرولوجی ابھیمان کی چیز نہیں ہے اسٹرولوجی نہ ابھیمان کی چیز ہے اسٹرولوجی گیان شیئر کرنی کی چیز ہے تو جو میں دیتا ہوں دے دوں گا جو آپ کو دکت ہوتا ہے تو آپ بول دیجئے میں بند کر دوں گا مجھے کیا ہے میں بند کر دوں گا یہاں بھی میں آتا ہوں تو فری میں ہی آتا ہوں ایک پیسہ ان سے نہیں لیتا ہوں سنے فریم کی بات ہے اس لئے یہاں جاتا ہوں ان کا ابھی انروت تھا کہ چھوڑا کر لی جائے سو ای وانٹو شیئر ایسے جی کے لیول ٹو دے لوئیسٹ انڈیویڈیوال کوئیس گوٹی لیٹل گیان آف ای بی سی ڈی ای بی سی ڈی ایون کوکا گوگا بھی گیان ہیں ان کے لیول تک اتر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں گیانیوں کے لیول میں اتر کے بات نہیں کر رہا ہوں آپ نے ایک بھی ویڈیو ہمارا نہیں دیکھا ہوگا جس میں گیان کے لیول کو بڑھا کر کے کچھ بات بول رہا ہوں میں اس کو ایک گم نیچے اتار کر کے سب کے لیے سکم کرنا چاہتا ہوں مجھے دھن آئے گا کی نہیں پھر ویسے ہی ستھی میری ہوگی کی نہیں پونرہ برتی ہوگی کی نہیں اب اس کو میں اتنے کوششنس ہیں اتنے کوششنس ہیں اس کو جدی میں ایک سبتہ لے کر کے دھنی جو کے بارے میں بتا دوں سرل بھاسا میں تو تو ہو جائے لیکن بال کے خال نکالنوالے سو لوگ تیار ہیں اس لئے میں اُتھر ہاتھ نہیں دینا چاہ رہا ہوں کاران کی جس لیول میں پہنچ کر کے کچھ چیزیں میں نے سمندر سے موتی نکالی ہے وہ میں ڈیریکٹ آپ کو دے رہا ہوں نو لوجک نو ڈسکسن نو ٹاک لیکن لگتا ہے کہ ہمارا جب ویڈیو چڑھتا ہے تو کچھ مہاں لوگ دو منٹ کے اندر میں ہی ڈاؤن کرتے ہیں پانچھے لوگ ہیں دو منٹ ایک منٹ کے اندر ہی ڈاؤن کرتے ہیں کبھی ایک بار فون کر کے بتائیے نا کیا خراب لگتا ہے پلیز ریکوشٹ ہے آپ سے آپ ڈاؤن کرتے ہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے میں اپنی قسم کھا کے بولا ہوں تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن بشمہ ہوتا ہے بشمہ ہوتا ہے کہ آپ گیان کی کس چطر میں کہاں پڑے ہوئے ہیں میں تو آپ کے لئے بولی نہیں رہا ہوں اور جو لوگ بھاسن دیتے ہیں جو لیکچر دیتے ہیں کہیں نہیں کہیں سب کے موز سے سلپ اپ ٹنگ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ٹی بی میں کوئی نیتا کہیں بھول سے ایک سب تھوڑا ہیر فیر کر دیا تو ایک دم لوگ گھیر لیتے ہیں کتے کے ایسا بھاؤ 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 اتنا کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہار کر کے ہاتھ دوڑ کے بولتا ہے گلتی ہو گئی سو میرا میری اکشا قطعی نہیں ہے بدعان لوگوں کے لئے میں صرف جنر سادھارن ریول کی بات کر رہا ہوں جنتہ کی بات کر رہا ہوں اور نہ میں کبھی کسی پولیٹیشن سے انفلینسٹ ہوں انا مطلب ہے میں اپنے آپ میں کیا ہوں وہ ہوں میں جنمہ ہوا انہیں سو چالیس میں تو سات برسوں تک ہم نے انگریجوں کا ساسن انبھو کیا کس نے سو تنترتہ دلائی مجھے معلوم ہے تو جو چیز میری ہے میری ہے میں تو آپ سے بات نہیں رہا ہوں اور جو آپ کی چیز ہے میں چھن بھی نہیں رہا ہوں اس میں کٹ سیچ بھی نہیں کر رہا ہوں تو کم سے کم بخص دیجئے مجھے میں تو پبلک کے بیچ میں ہوں میں جنتہ کی لویسٹ لیول میں ہوں مجھے کیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا مجھے دو پیسے کمانے تو ہے نہیں آپ سے اور جمسید پور میں ہی اتنے لوگ ہیں کہ آج دس سال سے میں ہوں اور اگلے جتنا دن جمسید پور اوڑیشا بنگال آسن سول ان سب جگہوں سے بیہار اتنے لوگ آتے ہیں کہ یہ جو اکتی ہوئی تھی کہ اسے جمسید پور میں کتہ بھی نہیں پوچھا تو بھاگ کر کے دلی آ گیا نہیں ایسے بات نہیں ہے سب سو دیسے پجیتے راجہ بدوان سرورت پورجید میں بدوان نہیں ہوں لیکن تھوڑی سمجھداری رکھتا ہوں بس تو آج میں راسی پھل بول رہا ہوں آج نومی تھی ہے یہ نومی تھی گوری کا ہے درگا جی کا ہے اور آج یوگ ہے سولیوگ اس کو سرف بولتے ہیں ساپ بولتے ہیں تو یہ یوگ آج کا ٹھیک نہیں ہے تیتھی ٹھیک ہے یہ بھگوٹی کی تیتھی ہے دن سکربار ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور چندرمہ آج میش راسی میں ہے رات کو اگارہ بچ کر کے دس منٹ کے آس پاس میں یہ برشب راسی میں چلے جائیں گے تو برشب راسی میں چلے جائیں گے تو بارے بجے رات کے بعد ستائیس ہو جائے گا تو ستائیس اٹھائیس انتیس برشب کے پرول یوگ ہوں گے جہاں بارش نہیں ہوئی ہے وہاں بارش ہو جائے گے جہاں دھرتی پیاسی ہے وہاں بارش ہو جائے گے برشب کے اچھی یوگ میں سے آتے ہیں اب میں برشب کے بارے میں برابر چاہتا ہوں onset of the rainy season ہونے کے پہلے بتاؤں کہ برشا ہے کیا بادل کیسے بنتے ہیں برشا کتنے مہینے میں گرب دھارن کرتی ہے کب برشا ہوتی ہے برشا ہونے کی کیا کیا کارن ہے بہت سارا it is a big chapter بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جیسے منوشو نو مہینہ گرب دھارن کرتی ہیں ماتائے نا وہیسے میگ بھی لگ بھگ چھے مہینہ گرب دھارن کرتی ہیں تو میگی کی برشتی ہوتی ہے اس گرب دھارن کرنے میں کیا کیا پسٹ ہوتا ہے بڑا سندر میں چیز ہے یہ سمجھنے کے لئے ہمارا جو اسٹرلوجی ہے یہ اسٹرنومی کا جو بیواغ ہے رشا نے بہت کچھ لکھا ہے تو اور آج کا نقشتل بھرنی ہے تو بھرنی کے حساب سے میں نے یہاں لکھا جن مطارہ آج آج سکر کا ہے جو لوگ بھرنی نکشتل بھرنی ہے اترہ فالگونی اترہ ساڑھا میں نقشتر میں جنم ہوا ہے تھوڑا ہیلتھ کو ٹھیک رکھیں ٹیک کیا سورج کی تین نقشتل بھرنی ہے سورج کی تین نقشتر کرتکا تو سمیہ آپ کا ٹھیک نکل جائے گا منگل ابھی بھی منگل چار نمبر میں ہیں لیکن اچھے استطیق میں منگل نہیں ہیں منگل کے ساتھ اگنی کے ساتھ ایک اور گرہ اگنی کا آ گیا دو دو اگنی آ گئے تو جس بھائی صاحب نے تھینکیو کہا تھا کہ سیلنڈر میں آگ لگنے جا رہی تھی بڑی مشکل سے سبچاب تو ہو گیا اور ٹھیک جو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا وہ ہی گلتی تھی کہ نیچے سے ریگولیٹر سے بند کیجئے اوپر بھی ناپ سے بند کیجئے کارن کی آگ تو گھر سے لے کر کہ جنگل پہاڑ جوالا مکھی ندی طلاب سبھی جگہ فیل گئی ہے آگ بنابرا میں بول رہا ہوں آج بھی دیکھیں آگ ہی آگ ہے آگ چھوڑ کے کچھ نہیں دکھائی دی رہا ہے ٹی وی میں یا آخوار میں تو یہ منگل ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی 8 اگست تک تھوڑا حسیری سے رہنہ ہی ہوگا آپ کو تو منگل کے تین نقشتر میں جو لوگ جنم ہیں تھوڑا سابدھان رہیے ماتائیں ہیں تو کیچن میں تھوڑا سابدھان رہیے راہو کے تین نقشتر ہوتے ہیں آدھرہ سواتھی ستویسہ آج آپ کا دن سکسس چون میں ہے جو لوگ جن کا نقشتر آدھرہ ہے جنم نقشتر آدھرہ سواتھی ستویسہ ہے آپ کے لئے آج کا دن انکول ہے انجوائی کیجئے کوئی گڑھوڑی نہیں ہے گرو سب سے بڑا گرہ ہے گروہ گرہ کے تین نقشتر ہوتے ہیں پنربشو بشاکھا پوروہ بھادرہ آپ کا دن ٹھیک نہیں ہے ایک دم لوگ پروفائل رہیے اپنے پانڈتھے کو اپنے گیان کو مت بگھاریے آپ لیٹ ڈاؤن ہو جائیں گے آپ کو دکھ ہو جائے گا آپ کی مرزادہ گھڑ جائے گی ایسی بات دیکھتی ہے تو جو لوگ پنربشو بشاکھا اور پوروہ بھادرہ نقشتر والے ہیں شانت ہی رہیں لوگ پروفائل میں ہی رہیں اتم ہوگا سنی کے تین نقشتر ہوتے ہیں پش انرادہ اور اترہ بھادرہ اس میں جن لوگ کا جنب ہے آج آپ کے لئے دن ٹھیک ہے انکول ہیں پرستتیاں انکول ہیں آپ تھوڑا آگے بڑھیں ٹھیک ہوگا آپ کچھ جا چاہتے ہیں وہ پا سکتے ہیں بدھ کے تین نقشتر میں جن کا جنب ہے بدھ کے تین نقشتر ہوتے ہیں آسلیشہ جیسٹھا اور ریوتی بدھ کے تین نقشتروں میں جن کا جنب ہے یہ ستیسہ نقشتر ہے بدھ کے تینوں نقشتر آسلیشہ جیسٹھا اور ریوتی جیسٹھا سب سے ادھیک خراب تو آپ کے لئے دن جن میں آج کا دن ہے بدھ کے تین نقشتر میں جن کا جنب ہے آپ کے لئے دن جن میں ہے تو آپ جس چھتر میں ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں اب ڈرائیور ہو دن ٹھیک نہیں آپ سیلپ ڈرائیور کر رہے ہو دن ٹھیک نہیں آپ سٹیکچر پر چڑھ رہے ہو سٹیکچر بناتے ہو لوہے کے کار خانہ میں کام کر رہے ہو کچھ بنا رہے ہو تو بینہ بیلٹ لگا ہے بینہ کمر میں توپی پہنے ہیں جوتہ پہنے ہیں آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے ہو پورا سیفٹی طریقے سے ہی ہو مگھا مول میں جلنوں کا جنم ہے ان کے لیے تو کچھ آج پانے کا دن ہے آج کچھ پانے کا دن ہے آپ کے جنمنکشتر سے اب کوئی گرہ آپ کے اپنے جنمنکشتر سے آپ کا ہی ایک گرہ سنی یا منگل یا سورج جدی بدھتہ رامے پڑتا ہے تو وہ تو آپ کو نقصان کرے گا جد پی وہ آپ کا اپنا گرہ ہے اور مالی آپ کا جنمنکشتر ہے کچھ اشنی ہے بھرنی ہے کرتکہ ہے کوئی بھی جنمنکشتر ہے آپ کا اور دونوں اور کوئی گرہ نہیں ہے چندرمہ کے دونوں اور اور ایک سو اسی دگری سامنے میں بھی کوئی گرہ نہیں ہے تو کیمدھرو پیلوگ تو لگا کیمدھرو جوگ لگا تو آجیبن من میں دکھ رہے گا آپ کی حیوٹ ہو جائے گی دکھی ہونا ڈپریشن میں رہنی کی آپ کی عادت ہے ہر اچھی بات میں بھی آپ نقص نکال لوگے جد پی کنڈی آپ کی ایک گریڈ ہو سکتی ہے اس میں لکھا ہوا کہ جدی آپ مہاراجہ بھی ہوں تب یہ دکھ رہے گا آپ کو تو یہ جو کلاسیفیکیشن جو ہے سٹار کے جریے it has got this say اسی کے اوپر میں آپ کا دن اچھا ہے یا برا ہے اس کو چھل لیجے آپ اور رہو آج پنر وشونک شکر میں ہے رہو پنر وشونک شکر میں ہے اور دیوتا نوانس میں ہے اور نوانس کا نمبر ہے ایک بیش نوانس میں ہے تو رہو چکہ نوانس میں ایک میں ہے تب بھی یہ سٹردرما کو یہ کہیں نہ کہیں اسپرس کر رہا ہے نوانس کنڈی is a very important کنڈی اس کو تیس ڈگری کو چھوٹا کرتے 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 تین ڈگری بیس مٹ ملاتے ہیں اتنے بڑے ایریا کو گھٹا کر کے اتنا پین پوائنٹڈ کر کے تین ڈگری بیس مٹ ملاتے ہیں اور اس میں لگنے نکال لیتا ہے and then we make the horoscope تو تیس ڈگری سے کھٹا کر کے نو مہ نو ٹکڑا کر کے ہم نے اس کو پتلا کیا اور ایک نام سکشم کر لیا تو نوانس کا بہت ارث ہوتا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ نوانس جدی اس میں بتانے لگوں گا تو پھر بہت confusion ہو جائے گا تو ابھی راہو تتکال اسٹھیتی میں تتکال اسٹھیتی میں راہو پنربشو نقشتر میں ہے اپنے جنم تارہ بپت تارہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ پنربشو نقشتر آپ کے لئے کیسا پڑتا ہے اس کے حساب سے آپ سمجھ لیجئے کہ راہو اچھے ہیں یا برے ہیں آپ دیکھ لیجئے اس میں اور چھوکی چندرمہ یہاں ہے تو کنیا راسی کے لئے آج چندرسٹم ہے ایک دو تین چھر پانچ چھے سات آٹھ چندرسٹم ہے اور ایک نمبر میں ہے ایک نمبر کو ماتھا بولتے ہیں آئی برو سے اوپر کے جگہ کو بولتے ہیں سو آپ کا منٹلی آپ کا ماتھا بوجھل رہے گا چندت رہو گے پرشان رہو گے آپ اور یہاں سے آٹھ نو دس اگارہ میں چار گرہ ہے چندرسٹم نہیں لگا ہے اشور کی کرپہ ہے کہ چندرسٹم نہیں لگا ہوا ہے تھوڑی سی ہیوینس ہوگی چنتہ ہوگی بیرت کا بھے لگے گا یہ سب سمبھو ہے کوئی بڑا ہانی نہیں ہوگا اور سورج بدھ منگل سکر سے سنی کےتو سڑاستک ہے اس چندرمہ سے بھی گروہ سڑاستک ہے یہ رہو سے بھی گروہ سڑاستک ہے آپ بتاؤ آکاس میں ایک گرہ بھی کلین ہے کیا ایک بھی گرہ آکاس میں کلین نہیں ہے ہر گرہ سڑاستک جوگ میں فسا ہوا ہے اور سکس ایٹ کا ریلیشن سڑاستک شڑ مانے سکس اسٹک مانے آٹھ ایٹ سکس ایٹ کا کمبینیشن سب سے خراب ہوتا ہے سو سارے گرہ تو خراب ہی پڑے ہوئے ہیں تو میں کیا آج راسی پھل بولوں میں اتنا ہی بول سکتا ہوں سابدھان رہیے الیٹ رہیے جاگرت رہیے رسک مت لیجئے آگ سے ڈرئیے پانی سے ڈرئیے دیکھیں یوپے میں چودہ لوگ مر گئے تھنڈر سے وہ بھی ایک آگھی تھا جین کین پرکاریں اگنی کا ہی پرکوپ ہے تین تین جوالہ موخی بیدیسوں میں جاگرت ہو گئی ہیں امریکہ اور ایران آپس میں یہ ایسے کر کے سپارک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پرتی بھارت پاکستان سپارک کر رہے ہیں چنگاری چھوڑا رہے ایک دوسرے پر ستھی تو بہت اچھی نہیں ہے تو اتنہ ہی آج بولوں گا سابدھان رہیے سوست رہیے بھگوان کے شرن میں رہیے رام رکشہ ایسے روڑ کا پارٹ کیجئے کالی جی کو اوشے یاد کریں کچھ نہیں تو کالی کے مہا دیوی پرمیشوری تراہی مام شرنہ گتم کچھ تو پڑھئے یہ جروری ہے رام رکشہ ایسے روڑ جروری ہے گروہ بھی اُلٹے چل رہے ہیں اوم نمو بھگوٹے باشدے بایتین اتنے میں کافی ہو جائے گا سرکشت رہیں گے آج یہی تک اتنی صبحم تہندو نیناگ کے شہار